تو آج یہود سے دوستی کے مقابلے میں سینہ تان کے جو مسلمان کھڑا ہو گیا ہے قرآن کے حکم کے مطابق کل اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا چلو یہود تو خیانت کریں لیکن ایک نام نہاد مسلمان اور وہ بھی یعنی عالم اپنے آپ کو کہلانے والا وہ یہ خیانت کیوں کر رہا ہے تتب اللہ لکم کا مطلب کیا ہے یہ نہیں کہ رب نے تمہیں الات کر دی ہے کہ اس کو فتح کرنا رب نے تم پہ فرض کر دیا ہے یہود کی سب آئیڈیالوجی سب ٹیکنالوجی رب کے کن کے کاف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتی پورے قرآن کے مفاہین کو اکٹھا کر کے ہر ہر جہد میں ہزار ہاں دلائل کی روشنی میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں جن دلائل کا کوئی رد نہیں کسی کے پاس یہ بیت المقدس جس سرزمین میں ہے وہ فلسطین کی سرزمین اس کا ایک انچ بھی یہود کا نہیں وہ سارے کا سارا فاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی سرزمین کا علاقہ ہے پوری زمین مشرق سے مغرب تک شمال سے جنوب تک جہاں وائٹ ہاؤس اور پینٹاگان ہے وہ زمین بھی ان کی نہیں وہ مصطفی غلاموں کی زمین ہے تم نے احتجاج کرنے والوں پر بھی لاتیاں برسائیں تم نے انہیں بند کیا اور خود کچھ بھی نہ کیا کہ یا نسائیون یہودی سٹیٹ میں ہر طرف وہ درخت لگوایا جا رہا ہے غرقت جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ صدیوں پہلے خبر دی کہ یہ یہود کا درخت ہے کول الحجر ابی الشجر کیا بولیں گے یا مسلم یا عبداللہ حالدہ یہودیون خلفی فکتل ہو شیرانی اگر تیری شکائت خیبر پختونخا کے درختوں نے لگا دی یہی دجال کی علامتیں اور دجال کے ظہور کے لحاظ سے اور جنگوں کے لحاظ سے جہاں نبی اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر اردن اس کے شرق اور اس کے غرب کے لحاظ سے چودہ صدیوں پہلے بتا دیا تھا آج ہاری علامات بلکل سمٹ کے ہمارے سامنے ایک پیج پہ آ رہی ہیں اسرائیل جو یہودی سٹیٹ ہے یہی دجال کا سب سے بڑا اتحادی مورچہ ہے یہاں سے ہی آگے وہ سارے فتنے پھیلنے والے ہیں ملک کے نام کے لحاظ سے بھی اس کا اصل نام جو اردو میں یہودی سٹیٹ ہے عربی میں قیان السہیون ہے انہوں نے دعویٰ کر دیا اسرائیل ہونے کا اور چلتے چلتے امت بھی انہیں اسرائیل ہی کہنے لگی یعنی ہم اگر مردعباد بھی کہیں تو پھر اسرائیل کہہ کی کہیں ایک طرف یہود کا جواب ہے دوسری طرف لبرل کیڑے مکوڑوں کا جواب ہے پھر شیرانی جیسے گمراہ نامنہاد علماء کی لسٹ میں شمار ہوتے ہیں ان کا جواب ہے یوکے کے اندر ایک فلم تیار کی گئی وہ فلم بیق وقت قرآن کی صداقت پہ بھی حملہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ بھی حملہ ہے اصحاب رسول علیہ السلام کی ناموس پہ بھی حملہ ہے خود توہین رسالت بھی ہے اور توہین سیدہ فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے یوکے میں برطانیہ میں بڑے بڑے بینڈر اور پوسٹر جن پر اسلام کی دو بڑی ہستیوں کا نام لکھا ہے جن پر سارے دین کا مدار ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کے نام کے ساتھ ٹیررسٹ لکھ کے کس طبقے کے لوگوں نے احتجاج کیا وہاں پر جو بکواس آج اس فلم میں ہے دلیڈیا فیون یہ سب بکواس اس فرقے کے ذاکروں نے وہاں گوجرہ میں کیے تھے آئیے کیسے کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں ان کی مجالس کی اندر وہ سارے بکواس کیے جاتے ہیں کون ہو سکتا ہے کہ فلم میں جس کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات قرار دیا گیا ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سے کوئی آئینہ نہ دکانیں آئینہ ساز میں نہ میری بزم خیال میں یعنی سرکار کی تصویر تو بن ہی نہیں سکتی یہی تو جھگڑا ہے خاکو والوں سے موسیقی 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 ہی تو رسالت کانا لا دنیا میں لگانے نکلے ہیں اللہ اللہ اللہ